شہید تو اور بھی ہزاروں ہیں لیکن شہادتِ حسین کی چرسیت میں کیوں ہیں؟ شہادتِ حسین کی بڑی اہمیت ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ امامِ عالی مقام کے فیصلے نے پورے دین کی نشہ کو ڈیفائن کرنا تھا آپ اس وقت آثورٹی فگر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انڈیویجول بندے کو اوپر اتنی بڑی زمداری آئید نہیں ہوئی کہ اس کا فیصلہ پورے دین کی آئیڈیالوجی کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گا دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے بہادری کا ایک نیا سٹینڈرڈ دنیا کو دکھانا تھا اس سے پہلے دوب ادو لڑائیوں میں جنگوں کے اندر اصحابِ رسول جرت دلیری اور بہادری کے انبریکیبل ریکارڈز قائم کر چکے تھے خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں مولا علی شیرِ خدا تلوار سے وار کرتے ہیں حضرت طلحہ دشمن کے لشکر میں گھسکا ان کا جرنیل اٹھا کر لے آتے ہیں اور جرنیل بھی وہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ازار بندوں کے برابر اکیلہ ہے آپ نے نو تلواریں توڑ دی ایک ہی جنگ کے اندر کتنی طاقت ہوگی اور آپ کے وہ ڈائیلوگز پر کے دیکھیں دشمنوں پہ حیبت تاری کر دیتے تھے تو اب کہ اللہ نے کہا کہ ایک نیا سٹینڈرڈ دنیا کو دکھایا جائے گا بہادری کا دلیڑی کا شجاعت کا رازی بالرزا کا اس لیے پیرامیٹرز بدل دیئے انگل بھی بدل دیا اب ذرا گوھر سے سنیں کہ شہادت حسین جو ہے وہ اتنی اہمیت کی عامل کی ہوئے اور اس کا اتنا چرچہ کی ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ پانچ بیسک ہیٹس ہیں یہ پانچ ازمائشی ہیں جو اللہ بندوں پہ ڈالتا ہے اور میں خوف سے ازماتا ہوں بھوک سے ازماتا ہوں اولاد کے جان و مال کے خوف سے یہ پانچ ہیں دنیا میں چھٹی ازمائش ایگزسٹ نہیں کرتی ایک ٹائم پہ ایک بندے کے اوپر ایک ازمائش آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک لمبا سا وقفہ دیتے ہیں تاکہ بندہ ہیل کر جائے کیونکہ بندہ اتنے جوگہ نہیں ہوتا لیکن جو اس کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو اس کے بڑے قریب ہیں جو دوست ان پہ دو بھی ڈال دیتا ہے جیسے سبر ایوب میں دوست زیادہ کبھی کسی پہ نہیں ڈال دی ہیں لیکن امام حسین کے کیس میں اللہ رب العزت کی ذات نے پانچوں کی پانچوں ازمائشیں ایک کٹھی ڈال دی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ایک کٹھی پانچوں کی پانچوں ازمائشیں ڈال دی ہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے ہیروز جن کی داستانیں لوگ سناتے ہیں یہ بیبیلونینز کسیڈینز بنو کد نظر حکامنچی یہ رومن ایمپائرز والے دو ہیڈز اللہ ڈال دیتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ادھر پانچ کے پانچ ہیڈز اللہ نے ڈال دی ہیں امام حالی مقام کے اوپر اور ریزرٹ دیکھا ہے امام کا آخری سجدہ امام حسین علیہ السلام کس کلیرٹی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بھر رہے ہیں اور آپ کی وہ دعا سنیں آپ آپ کو کنفیزن کا شائبہ تک نظر نہیں آئے گا اس لحاظ سے امام حسین انتہائی ایکسٹرا آرڈنرین ہے اور یہ بڑا ضروری تھا کہ امام حسین اتنی بڑی پرفارمنس دیتے کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار ٹکلیر کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب آنے والے جو یہ اٹوچے لوگ نے ساڑے معاشرے کے یا دائیں بائیں کے لوگ وہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ تو اسلام میں تو بڑی نپوٹیزم چلتی ہے کہ امام حسین اس لیے جنتی جوانوں کے سردار ہیں کیونکہ رسول اللہ کے نواز سے اس بھی اس کے اوپر یہ تو نپوٹیزم میں ہوگی اسلام کے اندر اللہ نے کہا نہیں اور فارم کر کے دکھائیں گے یہ کہ کیوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور کیوں اہلِ بیعتِ اطحار ایک عجیب جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یہ مینیو فیکچرنگ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب ہے یہ جو پانچ ہیڈز ہیں کوئی اور بندہ انہیں بیئر نہیں کر سکتا تھا سوائے خانوادہ رسول کے یہی بیئر کر سکتے تھے کیونکہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون تھا عام بندہ نے بیئر کر سکتا تھا عام موبائل ہے نا اس کو بیس امپیر کا کرنٹر تو اس کا پٹاکہ چال جانا ہے اس نے پھٹ جانا ہے تو وہ اتنی آزمائش اور اتنا بڑا سٹینڈر جو ہے نا وہ صرف یہی سیٹ کر سکتے تھے جن کے رگوں میں رسول اللہ کا خون تھا باقی اور کوئی سیٹ نہیں کر سکتا تھا باقی دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحذیبوں میں بڑے بڑے ہیروز ہیں ٹچ بھی نہیں کر سکتے چھوکے بھی نہیں گزر سکتے تو دو بیسکلی وجہ تھی ایک وہ فیصلہ ایک ہی بندے کو اوپر فیصلہ تھا پورے کے پورے دین کا فیوچر ڈیفائن ہونا تھا دوسرا امام حسین کی شہادت میں اللہ نے پانچوں کے پانچوں ہیڈز ڈال دی اب سمجھ آئی ہے کہ شہید تو اور بھی بڑے ہیں لیکن اس طرح کا شہید اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اس لیے امام حسین کی شہادت کے چرچے ہیں چلو تامی شکر ہے سمجھ آگئی ہے